ماضی میں دہشت گردوں کی جانب سے مجھے اور میری پارٹی کو دھمکیاں دی گئیں بلاول بھٹو عمران خان نے میرے والد عاصف علی زرداری پر جھوٹے الزامات لگائے بلاول بھٹو کی جانب سے کہنا تھا عمران خان کے بیان سے میرے خاندان کے لئے خطرات بڑھ گئے ہیں ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ایسے بیانات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری عمران خان کے حلیہ بیانات کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے رانوما پیپلز پارٹی کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ عمران خان ڈپریشن اور بکھلاہت کا شکار ہیں اسی لئے الٹے سیدھے الزامات لگا رہے ہیں بدتمیزی کرنا عمران خان کی سیاست کا حصہ ہے نیر بخاری نے کہا پیپلز پارٹی عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گی جبکہ فرطولہ بابر نے سنگین الزامات پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے عمران خان اپنے سیاسی سوچ سیاسی کردار کے حوالے سے پروٹیکلی وہ مر چکا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے وہ بوکھرات کا شکار ہے اور اس بوکھرات میں آئے دن وہ مختلف اداروں پہ بھی وہ الزام لگاتا ہے آج ہم انشاءاللہ ان کی لیگل ٹیم عمران خان کو ہم لیگل نوٹس سے شکر رہے ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں قانونی چارہ جوئی ہوگی اور یہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو خود ملٹنس کا سر پرست ہو اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ ملٹنس کو ہائر کیا جا رہا ہے یہ خود اپنا مزاق اڑانے باری بات ہے اس سے پہلے بھی اپنے مخالفوں کو جلوں میں ڈالنا الزام تراشی کرنا کریکٹر اسیسنیشن کرنا اور ان کے خلاف طوفان بتمیزی بپا کرنا اور خاص مواقع پر سنسنی خیزی پھیلانا یہ عمران خان کی سیاست کا ایک وطیرہ ہے اگر عمران خان اپنے ثبوت نہیں دیتا ہے تو پھر یہی سلوک عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے ہم بالکل یہ زوردار مطالبہ کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے